اگلے باب کی طرف آتے ہیں باب الصلاة بعد الجمعات و قبلها جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی نماز کی مقدار کا باب کتنے رکعتیں پڑھیں پہلے کتنے رکعتیں پڑھیں بعد میں تو اندل احناف آپ کو پتا ہے ہماری ترتیب ایسی ہے کہ پہلے چار رکعت سنت موکدہ پڑھتے ہیں پھر دو رکعت جمعے کی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد چار سنت پڑھتے ہیں وہ بھی موکدہ پھر دو سنت وہ موکدہ پھر دو نفی یہ ترتیبیں چار سنت دو فرض پھر چار سنت پھر دو سنت پھر دو نفل پڑھے جاتے ہیں یہ احناف کے نزدیک ہے ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے باقی حدیثوں میں مختلف طریقے سے آیا ہے وہ بھی میں آپ کی فدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور ضمن میں عوام کو عرض کر دوں کہ جب جمعے کے دن آپ نماز پڑھیں گے چاہے سنت پڑھیں چاہے فرض پڑھیں چاہے نفل اس میں نیت جمعے کی ہوتی ہے زہر کی نہیں ہوتی ہے بعض وقت لوگ پہلے والی چار سنتیں کہتے ہیں چار سنت زہر کی یا بعد والی چار سنت زہر کی کر دیتے ہیں جب جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ہر رکت میں یہ چاہے سنت ہو فرض ہو نفل ہو جمعے کی ہی نیت کرنی ہوگی کہ جب آپ جمعہ آدھا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت زہر نہیں ہوتی ہے روایت دیکھیں حدیث نمبر نو سو سنتیس ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے دو رکت پڑھتے تھے اور زہر کے بعد دو رکت پڑھتے تھے اور مغرب کے بعد دو رکت اپنے گھر میں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد دو رکت پڑھتے تھے اور آپ جمعے کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ اپنے گھر لوٹاتے پھر آپ دو رکت نماز پڑھتے تھے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقیب ایک بیان کی گئی کہ زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو تو گویا کہ جمعے کے زہر جب نہیں ہوتی تو جمعہ سے پہلے دو جمعے کے بعد دو یہ بھی ایک اس حدیث کے مطابقے منقول ہے اور مغرب کے بعد دو رکت اپنے گھر میں پڑھتے تھے عشاء کے بعد دو رکت پڑھتے تھے اور جمعے کے بعد مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے اپنے گھر پر آکے دو رکت پڑھتے تھے تو اس سے بظاہر یہ ہے مختلف حدیثیں میں نے آپ کو کہا اس میں مختلف تعداد آئی ہے احناف جن حدیثوں سے نتیجہ نکالتے ہیں یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے وہ میں اب ارز کر دیتا ہوں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد چار رکعات پڑھتے تھے یعنی پہلے بھی چار اور بعد میں بھی چار اب اگر پہلے چار لے لیں یہ سروایت کے مطابق اور بعد میں بھی چار لے لیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد دو رکت تو پڑھتے تھے اسے بھی لے لیں تو چار سنت پھر دو سنت اور دو نفل بھی منقول ہیں وہ دوسری روایت کے مطابق ہیں اسی طریقے سے اسی کتاب میں ہے حضرت ابو عبدالرحمن سلامی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم جمعے سے پہلے چار رکعت پڑھیں اور جمعے کے بعد بھی چار رکعت پڑھیں حتیٰ کہ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جمعے کے بعد پہلے دو رکعت پڑھیں اس کے بعد چار رکعت پڑھیں تو دیکھیں ابھی ترتیبی سے ہو سکتی ہے پہلے دو پڑھ لیں پھر چار پڑھ لیں پہلے چار پڑھ لیں پھر دو پڑھ لیں تو مختلف روایات میں مختلف آیات ہو اس لئے احناف نے صحابہ کرام علی مردوان کی ان تلقینات کو بھی نظرانداز نہیں کیا کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ رکعتوں وغیرہ پڑھنا سنتیں پہلے چار رکعت بعد میں چار رکعت دو رکعت یہ تعین کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ عبادات کا ہے اور عبادات کا تمام تر جو معاملہ ہے یا اس کے تمام تر جو احکام جو اس کے ترتیب ہیں جو ان کی مقداریں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے کیونکہ بذر یہ وحی آپ کو یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں اس لئے ہم مغرب کی تین رکعت پڑھتے ہیں چار نہیں کر لیتے دو نہیں کر لیتے فجر کی دو رکعت ہی پڑھتے ہیں اس کو تین یا چار میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم پابند ہیں اس چیز کے تو خلاص کلام یہ ہے کہ جمعہ کے دن ان تمام حدیثوں وغیرہ کو ملا کر جو نتیجہ احناف نے نکالا وہ یہی ہے کہ جمعہ سے پہلے چار رکعت پڑھ لیں اس کے بعد پھر جمعہ کی دو رکعت فرض ہو گئے یا چار سنت پھر دو فرض پھر چار سنت پھر دو سنت اور پھر دو نفل نماز پڑھ لیں یہ ترطیب خائم رکھنی چاہیے